جیسا کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ٹیبلیٹ اور کیپسول کے بارے میں کیونکہ آپ کو یہاں آج کئی سارے ٹیبلیٹ اور کیپسول دیکھنے کو ملیں گے ان کے یوز کے بارے میں بتائیں گے ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے برانڈ نیم کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ڈوز کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ساری جانکاری آج ہم آپ کو پورا ہندی میں دینے والے ہیں جو یہاں پر سب سے پہلا کیپسول ہے وہ ہے پینٹوسیڈ ڈی ایس آر اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں تو پینٹا پورا جول اور ڈوم پریڈون اس کے کمبینیشن ہیں ایسا کہ اگر ہم اس کے فیمس برانڈ نیم کی بات کریں تو پینٹا ڈی ایس آر اور کئی سارے فیمس برانڈ نیم ہیں اس کے اگر یوز کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے گیشٹک ریجن میں کسی پرکار کی سمسیہ ہو تو اس میں اپیوگ کیا جاتا ہے پیپٹک آلسر کی کنڈیشن میں اسٹیپلیٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی اگر چھالے آگئے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ میں ہارٹ ون کی سمسیہ میں اس کیپسول کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور ایسی ڈی ٹی پرابلم میں کسی پرکار کی ایسی ڈی ٹی پرابلم ہو اس میں کیپسول کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے کئی سارے فیمس برانڈ نیم ہیں جو آپ کو کسی بھی میٹکل شٹور پر آسانی سے مل جائیں گے ایسی ڈی ٹی کے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتے ہیں یہ آپ کا پینٹا پروجول ایک پرکار سے پی پی آئی ہے یعنی پروٹان پمپ انیویٹر یہ کام کیا کرتا ہے جو ایسی ڈی ٹی بنا رہتا ہے اسے ختم کرنے کا کام کرتا ہے اور اسے ہمیشہ خالی پیٹ لیا جاتا ہے میکو مکس کیفسول فیمس برانڈ نیم کی بات کریں تو ایفیٹیل لومینیٹ موسینیک اس کے فیمس برانڈ نیم ہیں اگر اس کے سالٹ کی بات کریں تو ایسٹائل سسٹین ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے برونکائٹس کی سمسیہ میں سانس سے سمبندید بیماری میں سیوو پی ڈی کی سمسیہ میں اس کا کافی زیادہ اوپیوگ کیا جاتا ہے یہ سب زیادہ درگ پلمونری ریلیٹڈ یعنی لنگ سے سمبندید بیماریوں میں اوپیوگ کیا جاتا ہے اور ڈائیویٹک نیروپیتی کی سمسیہ میں اس کا اوپیوگ کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں وہ ایچنگ ہو سکتا ہے ایڈویما کی پرابلم ہو سکتی ہے ڈائیریہ ہو سکتا ہے بوم ایٹنگ ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں اس کا جو ڈوز ہوتا ہے ڈوڑھ 600 ایم جی پر ایڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے برونکائٹس کی پرابلم میں اگر ڈائیوی ڈوز کی بات کریں تو 150 ایم جی پر کے جی کے حساب سے دیا جاتا ہے اس کا ڈائیوی ڈوز دیا جاتا ہے یعنی یہ ڈائیوی میں بھی ڈائیوی میں بھی ہوتا ہے اگلے ٹیبلٹ کی بات کریں تو وہ ہے ٹیم بیک سی بی ٹیبلٹ اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں تو جس میں سی پوڈ آکسیم یہ ایک انٹیوائیٹک ہے اگر ہم اس کے فیمس برانڈ نیم کی بات کریں تو سی فوٹس سی وی انٹی پوڈ جی پوڈ سی وی یہ کچھ اس کے فیمس برانڈ نیم ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے انٹیوائیٹک ہے یہ ہمیں ایسا یوز کیا جائے گا بیکٹیریل انفیکشن میں جیسے نیمونیا کی کنڈیشن میں چونکہ یہ ایک لنگ سے سمبندید بیماری ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کا کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اگر کسی پرکار سے کانوں میں یا آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے UTI کی سمسیہ میں اس کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے برونکائٹس کی سمسیہ میں یعنی لنگ سے سمبندید بیماری میں اس ٹیبلٹ کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے UTI یعنی کسی پرکار سے مو ترمارگ میں سنکرمڑ ہو گیا ہو تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی سارے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے نوزیا کی پرابلم ہو سکتا ہے اسٹمک پین کا پرابلم ہو سکتا ہے بومیٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے ڈائریا کی پرابلم ہو سکتا ہے ویجائنل ڈسچارج کی پرابلم ہو سکتی ہے ہیڈیک کا پرابلم ہو سکتا ہے ریسس ہو سکتا ہے ایچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے یہی سارے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو ن ایم جی پر کے جی پر اڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے میکسیمم ڈوز اس کا 400 ایم جی پر ڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے اگلے کیپسول کی بات کریں تو وہ ہے اسی برو فائلین اس کا فیمس برانڈ نیم ہے یہ بھی فلو اے بھی فائلین اور کئی سارے اس کے فیمس برانڈ نیم سے یہ دوا آپ کو کسی بھی میٹکل شٹور پر آسانی سے مل جائے گی اسی برو فائلین یہ سب سے زیادہ اپیو کیا جاتا ہے آستما والے مریج میں یعنی جو آستومیٹک پیسنٹ ہوتے ہیں جن کو ساس لینے میں پرابلم ہوتی ہے ان میں یہ اچھا کام کرتا ہے یعنی آستومیٹک کے ٹریٹمنٹ میں اس کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ اپیوگ COPD کی سمرسیہ میں کیا جاتا ہے یہ لنگ سے سے سمبندید بیماری میں اس کا کافی زیادہ اپیوگ ہوتا ہے جیسے خاسی آنا سانس پھولنا ان سب میں اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ کامبینیشن پیک میں بھی آتا ہے جیسے مونٹی لیوکاشت ساتھ میں رہتا ہے اس کا بھی کافی زیادہ اپیوگ ہوتا ہے اور جو برو فائلین کیپسول ہوتا ہے اس کا بھی کافی عدی اپیوگ استومیٹک کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو ہنٹرے ڈ ایم جی بیڈی کے حساب سے دیا جاتا ہے نیکس ٹیبلیٹ کی بات کریں تو یورسو ڈ اور سی کولک ایسٹک کا ٹیبلیٹ ڈ اور سو کولک جو یہ ٹیبلیٹ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے سے پہلے ہم برانڈ نیم جان لیتے ہیں اس کا پہلا ہے یوڈی لیب اور ہیپاکائنڈ یوڈی کول یہ سب سے زیادہ یوز مانا جاتا ہے ڈیجائیلیشن آف کولیسٹرال ریچ گالی شٹون یعنی جب پیت تیاسے کی پتھری یعنی کولیسٹرال جم جانے کے کارٹ بن جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے اور گھلنے کے ٹریٹمنٹ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ سسٹری فائبروسیس کی کنڈیسن میں کیا جاتا ہے 6 سے 18 سال کے بچوں میں یہ ایکرطرت بیماری ہوتی ہے اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو ٹوئل ایم جی پر کے جی پر اڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے آگے لے ٹیبلٹ کی بات کریں تو وہ ہے سیل میرین ٹیبلٹ اب اس کے ہم فیمس برانڈ نیم کے جان لیتے ہیں سیلی بون لیمائن اس کے فیمس برانڈ نیم ہے چلی اب اس کے یوز جان لیتے ہیں یہ جوائن ڈس کی کیس میں یعنی اگر جب کسی کو پی لیا ہو جاتا ہے تب اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے پی لیا کی کنڈیسن میں الکوہلک فیٹی لیور کی کنڈیسن میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی جو الکوہل پیتے ہیں ان کا لیور فیٹی ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور لیور ڈیسیز یعنی لیور میں انفیکشن یا لیور کسی وجہ سے کوئی پرابلم آجاتاہ لیور میں تو اس میں بھی اس tablet کا اوپیوک کیا جاتا ہے اگر ہم اگلے tablet کی بات کریں تو وہ ہے ایر کامین tablet ہم اس کے سالٹ کی بات کریں تو اس میں کولینڈیل ہوتا ہے اور یہ اوپیوگ میں لائے جاتا ہے کس اوپیوگ میں جیسے ہائپر ٹینسن کی کنڈیسن میں اس tablet کا اوپیوگ کیا جاتا ہے یعنی جب کسی کا بیپی ہائی ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں اس ٹیبلٹ کا اوپیو کیا جاتا ہے اور اس ٹیبلٹ کا اوپروگ مائگرین یعنی اگر کسی کو عرض کپاری کی سمسیہ ہے تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا اوپیو کیا جاتا ہے ہم اس کے پراپر ڈوز کی بات کرنے تو 0.1 ایم جی سے لے کر 2.4 ایم جی پر اڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے نیکس ٹیبلٹ کی بات کریں تو وہ ہے ایوار ایڈین اگر ہم اس کے فیمس برانڈ کی بات کریں تو اس کا فیمس برانڈ نیم ہے ایوار بیٹ ایوار نوڈ اور ایوار میک یہ ہمیں ایسا ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے اور اب اس ٹیبلٹ کا اوپیو کہاں کیا جاتا ہے چلے جان لیتے ہیں کنڈیسٹیف ہارڈ فیلیر کی کنڈیسن میں اس ٹیبلٹ کا اوپیو کیا جاتا ہے اور چسٹ پین کی سمسیہ میں اس ٹیبلٹ کا اوپیو کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے پراپر ڈوز کی بات کریں تو 2.5 ایم جی سے 1.5 ایم جی وی ڈی دیا جا سکتا ہے کنڈیسن کے حساب سے اس ٹیبلٹ کو ڈاکٹر دیتے ہیں یا ویڈیو سے نارمل جانکاری کے لیے ہے اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پرسانی تو اپنے نیزی ڈاکٹر یا فارماسٹیج سے سمپر کر کے دوالیں کوئی بھی دواء آپ اپنی مرجی سے نہ لیں